ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب دوستو فرینڈز آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ٹیپس دینا چاہتی ہوں جو آپ کے پودھوں کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا آپ سب جب نرسری سے پودھیں لاتے ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پودھوں میں خوب ساری فلاورنگ ہو اور جب نرسری سے پودھیں لاتے ہیں اس میں بہت ہی اچھا فلاور نکلا ہوا ہوتا ہے لیکن بعد میں ویسا نہیں نکلتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے پودھیں میں کیسے بڑے بڑے فلاور پاس سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرے پودھیں میں کتنی زیادہ فلاورنگ ہوئی ہے آج میں اس کو صف کرنے والی ہوں بڑے پاٹ میں یہ چھوٹے پاٹ میں لگا ہوا تھا لیکن جو ٹرک میں نے اس کے لئے اپنائی تھی وہی ٹرک میں بتاؤں گی کہ پودھوں کو اگر دوسرے گملے میں صف کرنا ہے تیار پودھوں کو نرسی سلا کر لگا رہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو بہت ہی اچھی پودھیں فلاورنگ کریں تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو مٹی میں سیند ملا کے مٹی کو تیار کر لینا ہے دھیان رکھنا ہے مٹی میں سیند کی مطرہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ مٹی ویلڈرین ہو آپ چاہیں تو اس پر خات نہ بھی ملائیں تو چلے گا آپ کو ایک پودھ لینا ہے اور اس میں نیچے دو تین ہول کر لینا ہے تاکہ پانی پودھوں سے آسانی سے نکل سکے اور اس میں پانی رکھے نہ اور اس میں ہولز پہ آپ کو تھوڑے سے پتل کے ٹکلے رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے مٹی آپ کو کم سے کم ایک انچ تک لیئر میں آپ کو ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ کو جو کچن سے ویشٹ جیسے کی پیاج کے چھل کے آلو کے یا لیسن کے چھل کے جو بھی آپ کو ملتے ہیں انہی کی چھل کے لینے ہیں باقی اور کسی کے نہیں انہی تینوں کی چھل کے زیادہ صحیح رہتے ہیں اس کو آپ ایک لیئر ایک انچ موٹی لیئر میں آپ کو بچھا دینا ہے پھر آپ کو اس کے اوپر سے ایک انچ موٹی لیئر مٹی کی بچھا دینی ہے اس کے بعد آپ چاہے تو گوبر کی خات بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یا تو آپ اپلے کے ٹکڑے بھی اس میں ایک انچ موٹی لیئر بچھا سکتے ہیں پھر آپ کو اس کے اوپر مٹی کی لیئر بچھا دینی ہے اور پھر آپ کو اس میں اپنے پودھے کو شفٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر سے ایک انچ موٹی لیئر گوبر کی خادیا اوپلے کے ٹکڑے جو بھی آپ کے پاس ہیں اس کو آپ کو اوپر سے ایک انچ موٹی لیئر میں آپ کو چاروں طرف پودھے کے بچھا دینی ہے اور اپنا پودھا اس میں شفٹ کرنا ہے پھر باقی جو خالی پودھ بچا ہوا ہے اس میں آپ کو مٹی کی ایک لیئر بچھانی ہے اس طرح سے اگر آپ اپنے پودھ کو تیار کریں گے اور اس میں پودھا شفٹ کریں گے تو آپ کے پودھے کے لیئے بہت زیادہ لابدائک ہوگا آپ کے پودھے کافی بڑے بڑے فول آئیں گے اور آپ کو زیادہ خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستوں مٹی میں جو بھی لیئرنگ ہم نے کیے وہ دیرے دیرے خاد میں کنورٹ ہوتی جائے گی اور پودھے کے لیئے بہت اچھی رہے گی پودھا شفٹ کرنے کے بعد آپ اس میں اچھے سے وارٹرنگ کر دیجئے گا اور دوسری وارٹرنگ تب کریے گا جب اس میں اپری پر سوکھی ہوئی ہو اس سے دیرے دیرے نیچے کی مٹی کمپوشٹ میں بدل جائے گی اور پودھے کے لیے بہت علاق کاری ہوگی دوستوں کو جانکاری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور دوسری دیرے